ٹاپٹیس ہے وہ ہے ٹیٹی مارڈلنگ اور اس کی بردر کمانڈز تو سب سے پہلے ہمیں ایک پارٹ فائل اوپن کرتے ہیں اس کے بعد آج ہم نے جو کمانڈ لڈن کرنی ہے وہ ہے شیل کمانڈ، ڈرافٹ کمانڈ اور ریپ کمانڈ چار کمانڈ آج ہم نے جو ہیں وہ لڈن کرنی ہے سب سے پہلے ہم فرنٹ لینڈ کے اوپر سکیچ اوپن کریں گے اور ایک باکس بناتے ہیں کارنر اکٹینگل سے اس کی دیمینچنز دیتے ہیں 3 انچیز 4 انچیز اور اکسٹوڈ بیس کی کمانڈ یوز کرتے ہیں کیونکہ جو باقی ساری کمانڈ ہم کچھ ایک در سکیچ کر کے دیکھیں تو فیچر کے اندر یہ چار پانچ کمانڈ کے علاوہ باقی ساری جو ہیں یہ فردر کمانڈ یہ پہلے استعمال نہیں دھو سکتی ہیں پہلے کوئی لوگوں کو باڈی بنانے ہی پڑتی ہے جو کہ ان تین چار کمانڈ کے ذریعے ہی بنتی ہے وہ باڈی بنانے کے بعد ہی باقی فردر کمانڈ استعمال ہوں گی تو اس لئے پہلے ہم اکسٹوڈ بیس سے ایک باڈی بنائیں گے اس کے بعد ہی ہم شیل کی کمانڈ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تبارہ سکچ اوپن کرتے ہیں اس کو نورمی کرواتے ہیں تاکہ یہ سٹریٹ ہو جائے اچھا اس کے بعد فیچر میں جاگے اکسٹوڈ بیس کی کمانڈ استعمال کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک فیلٹ کی کمانڈ لیتے ہیں اس کا باٹم جو ہے اس کے اوپر اس کے اوپر فیلٹ لگائیں گے اس کے اوپر فیلٹ لگائیں گے اس کے اوپر فیلٹ لگائیں گے اور اگر صرف کوئی ایک کارنر سیلیکٹ کرنا ہو تو وہ کارنر بھی سیلیکٹ ہو سکتا ہے یہ ایک باکس بن گیا ہے جس کے کارنر جو ہے راؤنڈ ہے باٹم بھی راؤنڈ ہے ابھی ہم شرکی کمانڈ سمال کرتے ہیں یہ بلکہ یہاں بیسہ کرتے ہیں یہاں کے اوپر ایک ایک دو دیمینشن دیتے ہیں 1.2 انچز اس کے بعد ہم پھینر لگاتے ہیں اس کارنر کے اوپر کی اور اس کارنر کے اوپر کی پھینر لگاتے ہیں 1.3 اب یہ ایک باڈی بن گئی ہے جو کہ جس کی شیپس کچھ کمپلیکس ہیں تو ہم اس کا شیل بنا سکتے ہیں شیل کی کمانڈ لے گئے اور ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو باڈ تکنس ہے شیل کی 1.1 انچز ہوگی اور ہم نے یہ فیس بتانا ہے جو کہ ہم نے ریموو کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فیس ریموو کر دو باقی سارا شیل بنا دو اس کا دو کٹی اوپر کلک کریں گے دیجئے دیکھیں یہ سیم وہی شیپ جو باہر ہے ہر جگہ سے جو اس کی تکنس ہوگی وہ 1.1 ہوگی ایک زیمپل ہم اس کو ڈیسٹ کرتے ہیں سمارٹ ڈیمینشن کے پر ڈیلک کریں گے یہ ویڑا فیس کلک کرتے ہیں تو دیمینشن آئے گی یہ وای فیس کلک کریں اور یہ وای فیس کلک کریں تو دیمینشن آتی ہے فانٹ وانو اس کی ہر جگہ سے جو ٹھیکنس ہے کو پوائنٹ ون ہی ہو اس کا اور اس کا ڈیفرنس پوائنٹ ون ہر جگہ سے اس کی ڈیفرنس جو ٹھیکنس ہے کوائنٹ ون ہی ہو اس کے بعد تھا ڈراب کمان اس کو فضل ہم ڈیفرنس جو ڈیفرنس جو ڈیفرنس جو موسیقی 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 یہاں پہ ہے نیچرل پلین فارغیزمپل ہم یہ لف کر لیتے ہیں یہاں پہ ہے فیس جس کو ہم نے ڈرافٹ لگانا ہوئی ہے یہ ٹیپ پر جتنی آپ زیادہ کرتے جائیں گے فارغیزمپل یہ آپ پندرہ دیکھنی کر کے اس کو اپلائے کریں تو یہ جائے ایک ٹیپ پر لگ گئی ہے اس کو زیادہ کر کے 30 کر کے تو آپ اپلائے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی ڈیمنشن چیک کرتے ہیں 105 آ رہی ہے اب ہم اس کی نیچرللہ سے چیک کریں گے 75 آ رہی ہے 75 minus 90 is equal to 15 جو بھی ڈرافٹ لگائی ہے 15 ڈیلی کا لگا ہوئی ہے 15 ڈیلی کا لگا ہوئی ہے اس طرح ہم کسی بھی انگل کے اوپر ڈرافٹ لگا سکتے ہیں آگے تھا ریپ کمانڈ نئی فائل اوپن کرتے ہیں پارٹ فائل اوپن کرتے ہیں پرنٹ فرین کو پر سکیچ اوپن کرتے ہیں ایک سینٹر لائن لگاتے ہیں سینٹر لائن کو ہوریزنٹل کرتے ہیں تب یہ ڈرائی ہو جائے لائنز رہتے ہیں یہ سکچ بن گئے اس کی ڈیمینشنز دیتے ہیں 2.5 انچیز ڈیامیٹر اس کا دے دیتے ہیں یہ ڈیامیٹر اس کا دے دیتے ہیں 1 انچ یہ اینگل دے دیتے ہیں 30 ڈیگری اس کے بعد یہ جو اس کی ٹوٹر لیندھ ہے یہ ہم دیتے ہیں 3 ایچیز اس کے بعد ہم جو وال بیس کی کمانڈ استعمال کریں گے تاکہ یہ ایک سرکولر سرفیس بن جائے سب جو ریپ کی کمانڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک سرکل کے اوپر ریپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو نارمل ٹوٹر کر کرتے ہیں ٹیکسٹ کی کمانڈ لیتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے کرو کے اندر اس لائن کو سرک کر لینا تاکہ ٹیکسٹ ہم نے لکھنا ہے وہ اس کے الائنڈ ہی لکھ ہو یہاں پہ لکھ رہتے ہیں ٹیکسٹ کی کمانڈ لیتے ہیں ٹیکسٹ کی کمانڈ لیتے ہیں ٹیکسٹ ٹیکسٹ کی کمانڈ لکھتے ہیں ایک در سکیچ کر دیں اس کے بعد ریپ کی کمانڈ استعمال کریں سب سے اوپر سکیچ ٹو کون سا سکیچ ٹو ہے جس کے اوپر ہم نے جس کے اندر جا گئے ہم نے ٹیکسٹ کے اندر ہائٹر ڈیزائن لکھا ہے اور یہ ہے فیس جس کے اوپر ہم نے ریپ کرنا ہے یہ بارے فیس کے اوپر ہم نے ریپ کرنا ہے اس کی تین کمانڈ ہیں ایک ہوتی ہے ام بوس کرنا یعنی کے اور دوسری دیپ بوس کرنا ایم بوس کا مطلب ہے کہ اوپر جس طرح اکسٹورڈ بھی رہتا ہے اوپر اس سرفیس جو ہائٹر ڈیزائن لکھ ہوگا وہ اس سرفیس سے باہر والی سائٹ پہ بوس بنے گا اور دیپ بوس ہوگا کہ اس سرفیس کے اندر جو ہے وہ انگریب ہوگے لکھا جائے گا اور تیسرا ہے سکرائب کہ اس سرفیس کے اوپر صرف ایک نشان ہی ہوگا سکرائبر سے جیسے ہم نشان لگتے ہیں ہائٹر ڈیزائن کا تو اگر ہم ام بوس کرتے ہیں تو اس کی تھکنس ہوئی کتنی تھکنس تک ہم ام بوس کرنا جاتے ہیں فارگزیمپل ہم پوائنٹ زیرو ون تک جو ہے اس کو ام بوس کرتے ہیں اوکے پر کرک کرتے ہیں اس کے اوپر ہائٹر ڈیزائن لکھا جا چکا ہے ہمی رائیٹ کلک کریں اور اس کو ایڈٹ فیچر کریں ابھی اس کو دی بوس کریں اور اوکے کرتے ہیں ابھی اندر اس سرفیس کو کاٹ کے لکھا گیا ہے اگر ہم اس کو کلر باڈی کو کلر دے دیں ریوال بے اس کو یہ کلر دے دیتے ہیں اور ریپ پہلے کو کلر دے دیتے ہیں وائٹ موسیقی